الحمد للہ رب العالمين سلا چلا تھا چار صفات پر گفتگو ہو چکی تھی پھر لپنون ہوا اس کے بعد وقت کے تقاضی کی وجہ سے دوسرے موضوعات کو لانا پڑا آج کے خطبے میں پھر اسی سلسلے کی وقیہ کڑیوں میں سے ایک کڑی پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے اعتدال رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں صحیح عقیدے اور اچھے اعمال کے دریئے سے جن کے دلوں کی تربیت ہوتی ہے تو ان کے دل کے اندر ان کے اندر اعتدال کی صفت پیدا ہوتی ہے میانہ ربیل کی صفت افراد تفرید نہ بہت زیادہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا بلکہ برابری درمیانی کام اس کو اعتدال کہتے ہیں یہ صفت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہاں تک یہ صفت دینی امور کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں بھی ساتھ دیتی ہے جن کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے مثلا مال ہے انسانی فطرت مال سے جتنی محبت کرتی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے ساب الباز میں فرمایا کہ وَتُحِقُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا تم لوگ تو مال سے بے انتہا محبت کرتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے مال سے محبت اور دوسری طرف جب انسان کے دل میں مام کی محبت بڑھتی ہے اور مال کی کسرت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو یہ مال کی تاثیر یہ ہوتی ہے مال کی خوبی کہی ہے یا خامی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بڑا 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 ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے آپ خود اپنے معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا کوئی ان کی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی لیکن جیسے ہی مال آ گیا خود اب ان کے اندر بھی ان کی حیثیت بڑھ گئی معاشرے میں بھی ان کی حیثیت بڑھ گئی آج ہی اپنے آپ کو بہا سمجھنے سکتا ہے یہ مال کی تاثیر ہے فران نے کہا کہ کہ حلقی نہیں انسان سرکش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی بینیاز ہو گیا وہ بھی دوسروں سے بینیاز ہو گیا اس کے اندر بھی کچھ صفات آ گئی کچھ خوبیاں آ گئی کچھ دولت آ گئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سب سے آگے بڑھ گیا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ مال کی تاثیر انسان فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے مال کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ انسان تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندے جن کے تلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی معارفت ہوتی ہے اور شریعت کی روح سے ان کی زندگی منمر ہوتی ہے وہ اس معاملے میں بھی اللہ کے احکام کے تابع رکھتے ہیں وہ کمی بیشی سے احتیاط کرتے ہیں جس طرح سے اللہ نے مال کے خرج کرنے کا حکم دیا ہے ان احکام کو سامنے رکھ کر مال کو خرج کرتے ہیں اسی صفت کو قرآن نے بیان کیا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ نِسْرِفُوا وَلَمْ يَقْفُرُوا یہ وہ لوگوں ہیں جب وہ خرج کرتے ہیں تو نہ اسراب کرتے ہیں نہ کمی بیشی کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ الْقَوَامَ بَلْتُكُوا بلکہ وہ مَيَانَ رَضِي اختیار کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں نہ حق سے آگے بڑتے ہیں نہ حق کے ادا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں بلکہ درمیانی راستے کو استیار کرتے ہیں تو اسراب کا جا مطلب ہے اسراب کا مطلب یہ حد سے آگے بڑھنا اسراب کے معنیاتے حد سے آگے بڑھنا شریعت میں اسراب کا جو دائرہ ہے وہ فسرین نے تین چیزوں کو اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے تین میدان میں اسراب کا عام طور پر لوگ اسراب کیا کرتے ہیں پہلا جو میدان ہے وہ ہے نافرمانی کے کاموں میں مان خرچ کرنا شراب زباب میں خرچ کرنا موج و مزا میں خرچ کرنا چوبے میں خرچ کرنا اور وہ کام جس کی شریعت اجازت نہیں دے اس میں خرچ کرنا یہ اسراب ہے دوسری دوسرا جو میدان ہے وہ ایک جائز عمور جن چیزوں میں خرچ کرنا جائز ہے اس میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا کھانا پینا ہے ضرورت ہے انسان کی اس میں انسان کو خرچ کرنا ضروری ہے لیکن اس میں بھی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر آدمی خرچ کرتا ہے یہ بھی اسراب ہے جتنے کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ انسان خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی اسراب ہے گھر ہے ایک رہنے کی ضرورت ہے انسان لیکن جتنی گھر کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس پر خرچ کرتا ہے آدمی کو چار کمرے کی ضرورت ہے دس کمرے والا مکان ملتا ہے اور ایسی چیزوں کو اس میں استعمال کرتا ہے جو بے ضرورت ہے تو یہ بھی اسراب کے اندر داخل ہے جائز چیز ہے لیکن حد سے آگے بڑ گئی تو وہ بھی اسراب کے اندر داخل ہو گئی کپڑے انسان پہنتا ہے ضروری ہے انسان کی ضرورت ہے لیکن جتنے کپڑوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ آدمی کپڑے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اسراب ہے ایسے ہی بڑی بڑی قیمت دے کر انسان کپڑے خریدتا ہے معمولی کپڑے حیثیت کے مطابق اس کا جو لیول ہے اس کے مطابق انسان کپڑے خریدتا ہے تو اس میں کوئی بزائفہ نہیں لیکن حد سے آگے مردر خریدتا ہے تو یہ بھی اسراب کے اندر داخل ہو گئی تو انسانی ضروریات جس کی انسان تو ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی انسان حد سے آگے جب پڑتا ہے تو اس کے اندر بھی اسراب شامل ہو جاتا ہے حدیث میں فرمایا کھلو وشربو وتصدقو والبس والبسو من غیر مخیلت ولا سرف کہا کھائیے پیئے صدقہ کیجئے کپڑے پھینیے لیکن اسراب نہ ہو اور تکبر نہ ہو یہ چیزیں اگر اسراب کی حدثت پہنچ جائے یہ ناجائز ہو جاتی ہے تکبر کے لئے کام کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کے اندر بھی حد بندی کیلے تیسرا جو میدان ہے اسراب کا وہ ہے آدمی خیر کے کاموں میں خرج کرتا ہے جہاں خرج کرنا ضرورت کی بنیاد پر غریبوں کی مدد کرنا ہے اداروں کی مدد کرنا خرج کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لئے اللہ کے لئے نہ ہو دکھاوے کے لئے ہو کہ میرا نام ہو جائے میرا چرچہ ہو جائے میری شہرت ہو جائے اس نیت سے اس جنبے سے اگر آدمی اچھے کام میں بھی خرج کرتا ہے تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی اسراب کرتا ہے تو یہ اسراب کے موٹے موٹے طریقے جہاں لوگ عام طور پر اسراب کیا کرتے ہیں اس کی طرف علماء نے اشارہ کیا تو تاکہ رحمان کے مندے اسراب نہیں کرتے ہیں بلکہ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ خرج کرتے ہیں دوسری جو ثبت کہی وَلَا يَخْطُرُونَ تنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں جہاں پر خرج کرنا ضروری ہے وہاں خرج نہیں کرنا ہے اپنے اوپر خرج کرنا ہے اپنے گھر والوں پر خرج کرنا ہے یا جو بیٹارے ضرورت مند ہیں ان پر خرج کرنا ہے اللہ کے راستے میں صدق و خیرات کرنا ہے اپنے مال کی زکاة دینی ہے یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہیں مالی حقوق ہیں اس میں انسان خرج نہیں کرتا ہے تو یہ بھی مومن کی صفت نہیں ہے ان دونوں سے وہ پاک رہتا ہے نہ حد سے زیادہ خرج کرتا ہے اسراف کرتا ہے نہ جہاں خرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرج کرنے میں پیچھے ہڑتا ہے یہ دونوں ایمان کوالوں کی صفت نہیں ہوتی ہے بلکہ دونوں کے درمیان میں رہتا ہے جہاں کتنے خرجیں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرج کرتا ہے خیر کے کاموں میں برچر تر حصہ لیتا ہے لیکن نام و نموت کیلئی نہیں یہ مومن کی صفت بیان کی گئی کہ والذین ایدہ انفقوا لم یسرفوا ولم یقتلوا وکان بین ذالک طواما کہ یہ لوگ جب خرج کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اگر اس کی وجہ کیا ہے کہ مال آنے کے بعد آپ نے سنا کہ کتنی اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے پھر بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھتا جو مال اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا وہ حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے تو جو چیز دوسرے کی ہو اس میں خرج کرنے کے لیے جس کا مال ہے اس کی منشاہ کو دیکھنا پڑتا ہے ماننی کی ہمارے ہمیں کسی نے وکیل بنا دیا اپنا مال دے دیا کہ پھلا 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 مدنیاں خرج کیجئے اب ہم جب خرج کریں گے تو دینے والے میں جہاں جہاں خرج کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے وہی پر خرج کریں گے اور اترے ہی خرج کریں گے اس لیے کہ ہمارا مال لی ہے دوسرے کا مال ہے ایسی جو ہمارا مال ہے حقیقت میں اللہ کا مال اللہ نے خود فرمایا آپ فقیروں کو محتاجوں کو وہ مال دیجئے اللہ کا جو اللہ نے تمہیں دیا اللہ نے جو مال تمہارے حق میں دے دیا ہے تمہارے حصے میں دے دیا ہے اس مال میں سب ان کو دے دیجئے تو معلوم وہاں کہ مال اللہ کا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں ایمان والے وہ ہوتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو حصد دیا ہے جو ہم نے ان کو جولت دی ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں تو پہلی چیز ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں اپنی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں دوسرے ان کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ مال اللہ کی طرف سے جیسے ملتا ہے اللہ کی طرف سے لے بھی سکتا ہے اللہ یرسط الرزق علیمی نیسا ویق دیکھو اللہ جسے چاہتے ہیں رزق میں غصاب دیتے ہیں اور جس کے چاہتے ہیں رزق کے اندر تنگی لیتے ہیں جو اللہ مال دے سکتا ہے وہ اللہ مال لے بھی سکتا ہے یہ ان کے دل کے اندر یقین رہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دردے بھی رہتے ہیں کہ مال میں ہم اسراف کریں گے تو کہیں یہ دولت ہم سے چھین نہ لی جائے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے مال دار آدم کی حیثیر کچھ بھی نہیں ہے کتنے غریب آدم کی حیثیر دہت بڑھ چکی ہیں تو یہ دینے والا لینے والا یہ اللہ ہے اللہ کی اللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دولت کو چھین لیتے ہیں لین شکرتم لا زیدنکم ولین کفرتم ان عذابی لسدی اگر تم ناشکری کروگے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہو رہا ہے تو یہ دوسری چیز ان کے دل میں یہ بات بیٹھ سکی ہوتی ہے کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے تیسری بات جو ان کے دل جندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی مدید سے خرق بھی کرتے ہیں لیکن کل کو اللہ کے پاس ہمیں اس کا حساب دینا یہ یقین بھی ان کے دل جندر بیٹھا رہتا ہے جب ہمیں کل اللہ کے پاس اپنے مال کا حساب دینا ہے تو پھر اپنی مدید سے ہم کیوں کر اس کو خرق کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرمایا ثم نتسألن یومن اذن عالی النعیم پھر نعمدوں کے سلسلے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو نعمد اللہ کی طرف سے ملی ہے سحط ملی ہے دولت ملی ہے راحت ملی ہے ہم سکون کی زندگی ملی ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم اسے سوال کریں گے حدیث میں تو صاحب فرمایا کہ رواہ الترمیدی ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں جدت بندہ جواب نہیں دے گا قیامت کے دیو اس کے تدم حرکت نہیں کر سکتے پہلی چیز عمر کہاں پر اس نے گوائیں گے دوسری چیز جو سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا تیسری جو تیس ہے مال کہاں سے کمائیا اور کہاں پر خرچ کے یہ اللہ پوچھنے والے کمائیں گے حلال طریقے سے حرام طریقے سے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے یہ کل اللہ کہ یہاں ہماری پوچھتا ہوگی اس سلسلے میں اور کہاں پر ہم نے خرچ کیا یہ بھی اللہ پوچھیں گے باقی لگے میرا مال ہے میری مال میں جہاں چاہے خرچ کروں گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب دینا پڑے گا کہ کہاں تم نے خرچ کیا کمائیا کہاں سے کہاں خرچ کیا جائز جبوں پر ناجائز جبوں پر اسراف کے ساتھ خرچ کیا یا میان ربی کے ساتھ خرچ کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے ہم پوچھے جائے گی اللہ کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا اور جس اس کو ہم نے کہاں پر پھنا کیا یہ بھی اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا تو یہ چار چیزیں اس میں مال بھی تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جنوں میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جو مال اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا چوتی جس اسراب کے سلسلے میں قرآن نے جو بعید سنائی ہے وہ بھی ان کے ذہمت دماغ میں بیٹھ سی جاتی ہے اللہ نے کہا جو اسراب کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی اور شیطان اللہ کا نافرمان اور ناسکرہ ہے تو جو لوگ اسراب کریں گے وہ بھی ناسکروں میں نافرمانوں میں سمارت کیے جائیں گے تو اسراب کرنے والوں کو شیطان کا بھائی اترار دیا گیا ظاہر بات ہے کون مسلمان جس کے دن میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی شریعت پر جتا یقین ہو اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ اس میں سنا ہو تو شیطان سے وہ دوستی کہاں کر سکتا ہے اس کو کہاں ایک عوارہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی بن جائے تو یہ بھی ان کے دلوں میں بات بیچی رہتی ہے اور بخل اس پر جو مزمت آئی ہے یہ بھی ان کو معلوم ہے اگر حق میں خرق نہیں کریں گے جہاں خرق کرنا ہے وہاں خرق نہیں کریں گے اس پر بھی اللہ کی یہاں جو بھائی جاتی ہے وہ بھی ان کے دل و دماغ میں بیچی رہتی ہے مرمایہ شرط کہتے ہیں دل کی تنگی جس کی وجہ سے مال کسی کو دینا و پسند نہیں کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں مال رہے یہ بھی اس کو گوارہ نہیں ہوتا ہے کہا کہ جو صفت اس کے اندر آتی ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان کا دل اس صفت سے پاک نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے حدیث نے بھی فرمایا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے پچھلی قوموں کو اسی مرز نے حلق کیا اسی مرز سے قرآنی قومیں بربادتی ہیں یہ صفت بھی ایمان والوں کی دل و دماغ کے دلوں میں رہتی ہے اور آخر میں ان کے سامنے میانہ روی کا بھی انجام رہتا ہے اسراف کا بھی انجام رہتا ہے وہ مستقی کو دیکھتے ہیں میں اسراف کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا میں میانہ روی سے کام کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا اسراف کے سلسلے میں خود قرآن نے کہا کہ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا یہ اسراف کرتا ہے یہ کنجوسی کرتا ہے وہ افسوس بھی کرتا ہے اسراف کرنے والا بھی افسوس کرتا ہے جب مان ختم ہو جاتا ہے افسوس کرتا ہے کنجوسی کرنے والا بھی افسوس کرتا ہے جب وہ خرد نہیں کرتا ہے بات میں پشتا ہتا ہے کہ میں وقت پر خرد کیا ہوتا تو میرا اللہ کے ہاں بھی بڑا مقام ہوتا لوگوں کے دنوں میں بھی محبت پیدا ہوتا ہے تو یہ افسوس کرتے ہیں خرد اسراف کرنے والے کنجوسی کرنے والے اور ملومًا حابلِ ملامت ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں دیکھیں لوگ ان پر ملامت کرتے ہیں جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی ملامت دنیا میں بھی کی جاتی ہے آخرت میں بھی ملامت کی جاتی ہے یہ بھی صفت ان کے سامنے رہتی ہے اور جو اقتصاد کا میانہ روی کا جو فائدہ ہے وہ بھی ان کے ذہن و دماغ میں رہتا ہے حدیث میں فرمایا جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اسراف سے بچتا ہے تنجوسی سے بچتا ہے وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے وہ کبھی مہ محتاج نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ بھیلانے کی ضرورت نہیں کرتا ہے کیوں وہ اپنے مال کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرتا ہے اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے اس سے احتیاط کرنا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی میانہ روی کو اختیار کرتا ہے اسراف سے بچتا ہے تنجوسی سے بچتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا ایسا صرف کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا تو یہ چیزیں مومن کی دل و دماغ میں رہتی ہے اس لئے اس کی زندگی کے اندر اعتدار آتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اسراف سے بچتا ہے تنجوسی سے بچتا ہے تو اس صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تماموں کو ان صفات سے مالا مال فرمائے اور اس کے اچھے اثرات ہماری اپنی زندگی پر بھی اور معاشرے پر بھی مرتب فرمائے آمین باتر دعوانا الحمدللہ باتر دعوانا